اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنانے جا رہے ہیں ایک ایسی ڈیش جو آپ فرس ٹم یوٹیوب پر دیکھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے پرات کباب اس کے لیے میں نے ایک کلو کیمہ لیا ہے جسے میں نے چیتنا سے دھو کے ملک کو سٹینڈ کر لیا ایک کلو میں نے کیمہ لیا ہے اس میں ون فور ٹی سپون ہلدی پاورڈر جائے گا ہاف ٹی سپون نمک یا ہزوے ضرورت ون ٹی بل سپون دھنیا پاورڈر ون فور ٹی سپون گرم سالہ پاورڈر ون فور ٹی سپون کالی میچ پاورڈر ہاف ٹی بل سپون لال میچ کا پاورڈر ٹو ٹی بل سپون ادھر کلسن کا پیسٹ تین ادھر اندھے رکھیں ساتھ یہ شامل کر دیں گے اس میں اب بچی طرح سے مکس کر لیں گے اب تھوڑا سا کیمہ ہاتھ میں لیں گے اور اس طرح سے گول گول سے کباب بنا کر رکھ لیں گے کباب بن چکے ہیں اب دوسری طرف میں نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دی ہے اب اس میں اکے کر کے کباب ڈال دیں گے جیسے ان کی ایک سائٹ پک جائے گی تو سائٹ چینج کر دیں گے کباب کو پلیٹ میں نکال لیں گے دوسری طرف میں نے اکڑائی لیا جس میں میں نے چار بڑے سائز کے پیاز کٹ کے ڈال دیئے تھے پیاز کو براون نہیں کرنا صرف ہلکا سا سوفٹ کرنا ہے پیاز نارا موہ چکا ہے اب اس میں پانچ ٹوماتر ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون کے قریب اس میں نمک ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں لالویچ کا پاورڈر ایڈ کیا ہے کیونکہ ہم نے کباب میں بھی نمک پرچ ایڈ کیا ہے اب اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ڈال لیں اب اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو کور کر کے رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے جیسی ٹوماتر نرم ہوں گے اس میں ہم کباب ڈالیں گے دس منٹ کے لیے میں نے اس کو کور کر کے رکھا تھا اب ٹوماتر کے چھلکیں میں نے ریموف کر لی ہے اب اچھی طرح سے ٹوماتر کو پیس لیں گے مسائلہ ریڈی ہو چکے ہیں اب اس میں جو کباب فرائی کر کے رکھے تھے ہم نے وہ ڈال دیں گے ساتھی چار سے پانچہ دس ہری میٹری ڈالیں گے اور اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد لو فلیم پر اسے دس سے پندہ منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے لیجی ایک پرات کباب ریڈی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مند بوریے گا اور کومنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اللہ حافظ اللہ حافظ